اسلام علیکم جی تو پرسنٹیج سیریز کے ویڈیوز میں یہ تیسری ویڈیو ہے جس کے اندر ہم پرسنٹیج چینج کی بات کریں گے اور ہمارے پاس پرسنٹیج میں چینج کتنی طرح کا آتا ہے بھئی ایڈر اور کہیں پہ بھی مطلب کسی بھی قسم کے میتھمیٹیکل چینج جو ہوتے ہیں وہ دو ہی ہوتے ہیں یا تو کوئی چیز انکریز ہو رہی ہوتے ہیں یہاں پہ ڈکریز ہو رہی ہوتی ہے اب ان کو کوئی علیدہ کوئی میتھڈ نہیں ہے ان کو ٹریٹ کرنے کا اگر آپ ان کو ایک ہی طریقے سے سمجھنا چاہے تو سمجھا جا سکتا ہے بس بیسک لوجک ہے کہ انکریز ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے اب لیٹ سپوز پرسنٹیج جو ڈ پرسنٹیج ہوتی ہے جس کے ریفرنس سے ہم بات کر رہا ہوتے ہیں ہمیشہ that is always considered as ہنڈیڈ پرسنٹ اب اگر ٹونٹی پرسنٹ کا انکریز ہے تو نیو جو پرسنٹیج ہوگی وہ ہنڈیڈ سے ٹونٹی پرسنٹ انکریز کے بعد وہ ون ٹونٹی پرسنٹ بن جائے گی اور اگر اس میں ٹونٹی پرسنٹ کا ڈکریز ہے تو وہ مائنس ٹونٹی پرسنٹ کرنے کے بعد ایٹی پرسنٹ بن جائے گی بس یہ اتنی سی لوجک ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اچھا جی اس کے کچھ بیسک ویرییشن آف کوششنز میں نے یہاں پر جو ہے وہ اس ویڈیو میں یہاں پر ہماری فائل کے اندر میرے پاس موجود ہے اور ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے but before that میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں بیسک جو کونٹیٹیز آتی ہیں وہ کون کونسی ہوتی ہیں ان کو identify کرنا بڑا ضرور ہی ہوتا ہے جیسے کہ سب سے پہلے تو ہمیں percentage change سے پہلے ایک ہوتی ہے old value اور ایک ہوتی ہے new value یعنی change کے بعد والی value تو یہ ہمیں identify کرنا ہوتا ہے کہ کونسی old ہے کونسی new ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح ہمارے پاس ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ old value ہمیشہ جو ہے نا وہ 100% consider کی جاتی ہے so new value جو ہوگی نا اس کے ساتھ ایک نئی percentage بھی آئے گی ٹھیک ہے نا so new percentage کیا ہوگی وہ depend کرے گا کہ change کیسا ہے ہمارا بھئی اگر تو increase ہو رہا ہے تو وہ پرانی percentage کے اندر اس value کو add کر کے نئی percent بنے گی اور اگر پرانی value مطلب change جو ہے وہ decrease کا ہے تو پرانی value میں سے new value new percentage جو ہے وہ کیا ہوگی subtract کر کے بنے گی جیسے میں نے ابھی آپ کے example دی کہ old value کو ہمیشہ 100% consider کرتے ہیں یہ ہمیں کبھی بھی سوال میں بتائیں گے نہیں it is understood کہ جو old value ہے وہ ہمیشہ 100% کے اگینسٹی لکھی جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ اس میں جو چیز ہمیں find out کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ بھئی آم کبھی کبھار percentage change یعنی percentage increase or decrease اور basic تو یہ ہی values ہیں جو ہمیں اس میں find out کرنی ہوتی ہیں تو ان چاروں چیزوں کو کیسے calculation کرتے ہیں کبھی کوئی ایک unknown ہوتی ہے واقی تین given ہوتی ہیں یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ سوال میں کہ کون سی given ہے کون سی جو ہے وہ unknown ہے find out کس کو کرنا ہے اور اسی لیے صاحب سے question ہمارا جو ہے وہ solve ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلا question دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس سلسل میں جو ہے وہ ہے پہلا ہے کہ کہہ رہے ہیں increase dollar 60 by 10% چی تو ہمارے پاس یہ dollar 60 کو کیا کرنے کا کہہ رہے ہیں increase کرنا ہے اس کا مطلب dollar 60 ہمارے پاس جو ہے وہ old value ہونا ٹھیک ہے so اب آپ یہ بتاؤ اب اس سوال کو کرنے کے نا دو طریقے ہوتے ہیں normally 60 dollar کو 10% بڑھانا ہے تو اس کا ایک method تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ پہلے ہم 60 dollar کا 10% نکالیں اور پھر اس کو بڑھانا ہے تو اس کا مطلب ہم کیا کریں 60 میں ہی add کر دیں 10% of 60 60 ایک method تو یہ ہے اس کا answer کیا ہے گا بچے 60 اور 10% of 60 کا مطلب کیا ہوا ابھی last video میں بتایا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں اگر کسی کا بھی percent نکالنا ہے تو اسے 10% ہے تو 10 upon 100 لگ دیں گے یعنی اس کو fraction میں change کریں گے اور پھر اسے multiply کر دیں گے جس value کا بھی percent نکالنا ہے تو ہم نے اس طریقے سے اسے 10 upon 100 times 60 کر دیا تو اس سے ہمارے پاس کیا آیا بیٹے answer answer آگیا اس کا سکس اور سکس جب 60 میں add ہوگا تو ہمارے پاس final answer اس کا سکس بھی سکس آ جائے گا ٹھیک ہے سو ایک تو اس کا method یہ ہے اب اس کا alternate کوئی دوسرا method بھی موجود ہے جو کہ تھوڑا سا shorter ہو جی ہاں ہے اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں میں اس کے بارے میں بتانے لگا ہوں اور وہ سمجھ لیں گے تو وہ زیادہ اور easy ہوگا پھر ہم ایشہ جب کبھی percentage change کے یعنی percentage increase اور decrease کے questions کر رہے ہوں تو ہم اس میں اسی method کو follow کرتے ہیں اور وہ کیا ہے اب مجھے یہ بتائیے اس میں آپ کو increase کرنا ہے یا decrease کرنا ہے جی آپ کو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے increase کرنا ہے اب یہ بتائیے کہ old value جو ہوتی ہے وہ اس کی percentage میں نے آپ کو کیا بتائی تھی کہ کتنی ہوتی ہے ہندیڈ پرسنٹ ہوتی ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے ہندیڈ پرسنٹ میں ٹین پرسنٹ کا increase کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہندیڈ میں پلس کر دیں گے ٹین پرسنٹ تو اب کتنا بن جائے گا ون ہندیڈ این ٹین پرسنٹ اور آپ ڈائریکلی اس سکسٹی کا ون ہندیڈ این ٹین پرسنٹ نکال دیں تو آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ ڈائریکلی وہ answer ہوگا جس میں سکسٹی میں ٹین پرسنٹ آپ نے include کر دیا ہے یعنی addition کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ون ہندیڈ ٹین پرسنٹ اور ٹین پرسنٹ سکسٹی کو ملٹیپلائے کریں گے ون ہندیڈ ٹین اپاون ہندیڈ سے اور جب آپ اسے solve کریں گے پیٹا زیرو سے زیرو جائے گا پھر یہ زیرو سے یہ زیرو کیا ہے سکسٹی کو ملٹیپلائے ملٹیپلائے کریں گے تو سکسٹی سکس آتا ہے that is the same answer جو کہ ہم نے پچھلے method سے نکالا تھا similarly بیٹا اب اگر میں اس کے علاوہ بھی کوئی method اگر اس میں استعمال کر سکتا ہوں تو بیٹا میں yes there is a method جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مگر اس method میں ہم ratio use کرتے ہیں وہ ratio کیسے بنتا ہے وہ بھی بہت easy سی چیز ہے بس quantities کو دیکھنا ہوتا ہے بیٹے اس میں اس میں آپ نے پہلے رکھنا ہے percentage اور ratio کے بعد آپ نے وہ value لکھنی ہے جو quantity ہے جیسے یہاں پر dollars ہیں تو dollars رکھ دیا اب آپ نے پہلے لکھنا ہے hundred hundred percent ہمیشہ وہ value ہوگی جو old value ہے تو old value ہمارے پاس تھی 60 ہمیں after increase value نکال نہیں ہے تو اس کی جگہ کوئی بھی symbol x y z کچھ بھی لکھ دیں اور increase کے بعد percentage کتنی ہوگی بیٹا one hundred ten ہو گئی نا کیونکہ ten percent کا increase ہے تو آپ اس طریقے سے ratio بنا کے اس کو direct proportion کی condition یعنی cross multiply کر کے اس کو solve کریں ہوں گے تو ابھی آپ کے پاس answer آجے گا like x will be equal to 60 times one hundred and ten upon hundred and this is also giving you the same answer that is 66 so we can use either of the methods جو ہمیں آسان لگے but i recommend the two methods جو کہ ہم نے last میں پڑے جیسے کہ یہ والا اور یہ والا ٹھیک ہے اب یہ first one جائے وہ تھوڑا سا lengthy ہے it takes time so اب ان دونوں میں سے کوئی بھی implement کر سکتے ہیں so moving on to the next question جس میں کہہ رہے ہیں decrease five hundred meter by twenty percent so in this question they are saying as to decrease the value so اگر میں پہلا بہلا methods میں implement کروں تو اس کا مطلب کیا ہوگا مجھے five hundred میں سے مائنس کرنا پڑے گا اس کا five hundred کا ٹوینٹی پرسنٹ سو ٹوینٹی پرسنٹ اور مجھے اس میں سے مائنس کرنا ہے اگر میں اسے فردہ سول کروں تو five hundred میں سے مائنس ہوگا ٹوینٹی اپاون ہنڈر ٹائمز five hundred کیونکہ یہ ٹوینٹی پرسنٹ نکالنے کے لئے میں یہ کرنا ہوگا دو زیرے سے دو زیرے کا ٹوینٹی فائزہ کتنا ہوتا ہے ہنڈرے سو میرے پاس آنسر اس کا آئے گا five hundred minus hundred which is four hundred so this is the first method second method جو ہم اس پہ implement کر سکتے ہیں وہ یہ ہوگا کہ ہم نے ٹوینٹی پرسنٹ ریڈیوز کرنا ہے اب old percentage جو ہوتی ہے original value کی جو percentage ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اس میں سے ٹوینٹی پرسنٹ کم کریں گے تو کتنا بجے گا بیٹا ایٹی پرسنٹ بجے گا تو آپ ڈائریکلی ایٹی پرسنٹ آف فائیو ہنڈرڈ نکال دیجئے سو ایٹی پرسنٹ کا مطلب وہ ہے ایٹی اپ آن ہنڈرڈ ٹائمز فائیو ہنڈرڈ تو زیرو سے دو زیرو کا فائیو ایڈزہ فورٹی تو یہ فور ہنڈرڈ ہو جائے گا ہمارے پاس آنسر تو دیکھیں دونوں سے ہمارے پاس سیم آنسر آیا ہے but that is a shorter method similarly آپ میں سے اگر کسی کو جو ہے وہ یہ والا method سمجھ نہیں آرہا اور اگر آپ کو جو ہے وہ یہ third method جو میں نے بتایا تھا جو کہ ratio سے related ہے اگر آپ کو اس کو implement کرنا ہے تو بیٹا وہ بھی easy ہے وہ کیسے کریں گے وہ ہم ایسے کریں گے کہ بھائی ہمارے پاس میں نے کہا نا percentage اور یہاں پہ 500 میٹر ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں میٹر رکھ دیتے ہیں میٹر دیتا ہے second quantity hundred percent جو ہے وہ 500 ہے کیونکہ وہ older value ہے اب increase کرنا decrease کرنا decrease کرنا decrease کرنا ہے تو new value جو ہوگی وہ 20 percent deduce کر کے 80 percent بن جائے گی اور یہ جو value ہے یہ میں پتہ نہیں ہے اس کی جگہ x y that کچھ بھی ویڈیو لگتے ہیں اور اس کو cross multiply کر کے solve کر لیں مٹا تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا x will be ایک بس جو 500 times 80 upon hundred تو دو zero سے دو zero اس کے cancel ہو گئے اور 580's are 400 میٹرز again we are getting the same result so یہاں تک سمجھ آگے ہے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ question ہے جو تھوڑا سا word problem type لگ رہا ہے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اس میں اس میں کہہ رہے ہیں the result of a number when increased by 20% is 48 so کہہ رہے ہیں کہ result of a number ایک number کو جب increase کیا 20% تو اس کا جو result آیا وہ 48 ہے find that number آپ سے کہہ رہا ہوں وہ number بتائیے وہ number basically کیا ہوگا وہ original number ہمیں چاہیے یعنی کہ ہمیں جو old value ہے نا جو original value ہے وہ نکال ہے اب آپ اگر اس میں دیکھیں تو اس میں increase کتنا ہوا ہے بیٹا ہے 20% کا اب میں فیلحال اس میں جو ہے نا وہ ان دو methods کو apply کروں گا جو second اور third method ہے اگر میں اس میں وہ دیکھوں تو اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ older value ہمیں نہیں پتا نا اس number کو let's suppose میں x نام دے دوں اس میں کہہ رہے ہیں کہ x کو کا جب جب increase گیا گیا 20% اس کا مطلب اس کا 120% نکالا گیا x کا تو میرے پاس آنسر اس کا آیا 48 یہ کہا جا رہا ہے اس سوال میں ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ 120% of x کیونکہ بولے نا ایک number تھا جس کو 20% increase کیا ہے وہ number اگر 100% تھا تو وہ increase کر کے کتنا بن گیا 120% اور اس 120% of that number is 48 so اب آپ بتائیے کہ x میں اسے equation کی فارم میں لکھوں گا تو کیا ہوگا x 120 100 equals to آ رہا ہے 48 اب اگر مجھے ایسے x کیلئے solve کرنا ہے تو میں ان دونوں quantities کو دوسری طرف بھیج کے x کو سبجیک بناوں گا 100 ماں جا کے multiply 120 جا کے divide میرے پاس x کی value آ جائے گی 48 multiply with 120 sorry 48 multiply with 100 upon 120 0 1 0 1 20 fır nova cultivated 40 جمع Parents Highway 40 40 30 پرسنٹیج اگر ہنڈیڈ پرسنٹ پہلے لکھیں تو ہنڈیڈ پرسنٹ کی جو ویلیو وہ ہی ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس کی جگہ میں نے اس میں ایکس لکھ دیا اور انکریز ہونے کے بعد جو پرسنٹیج بنی وہ ون ٹوئنٹی پرسنٹ بنی کیونکہ ٹوئنٹی پرسنٹ کے انکریز تھا اب جو نیو ویلیو آئی وہ کیا ہے ہمارے پاس جی تو وہ نیو ویلیو ہمارے پاس ہے فورٹی ایٹ ٹھیک ہے نا اب بس ہم نے اس کو اس پیٹرن پر سالف کرنا تو آپ نے فرق دیکھا پیٹا کہ فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس اب this time ہم نے کیا کیا ہے کہ جو اوریجنل ویلیو تھی جس کی پرسنٹیج ہنڈیڈ پرسنٹ تھی اس کے اگینس ہم نے ایکس لے گا ہے کیونکہ that was unknown ٹھیک ہے اب آگی کچھ بھی نہیں ہے ان کو cross multiply کیجئے پیٹا اور سول کر لیجئے جلے آلے so x equal to 48 multiply with 100 120 سمیل پاس آنسر آ جائے گا اس کا اگین سیم آنسر ٹھیک ہے تو اب جو ہے ایک اور ویریشن ہے اس کے questions کی جو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ جب کبھی ہمارے پاس old اور new value بتا دی جائے اور آپ سے کہیں کہ آپ کو کیا بتانا ہے کہ percentage increase کتنا increase یا decrease کتنا ہے یعنی we have to find out the percentage change and for that آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے بٹے کہ آپ کو percentage نکالنے کے لیے ایک fraction چاہیے ہوتی ہے to find out percentage you need a fraction which when multiplied with hundred gives you percentage so آپ کو fraction کہاں سے ملے گی ایک پاس ذہن میں رکھئے گا جب percentage change یعنی percentage increase نکالنا ہے یا decrease نکالنا ہے you need that change in value and you divide it with the older اور original value یعنی value میں change کیا آیا اور old value جو پرانی value تھی وہ کیا تھی original value کیا تھی اور جب آپ یہ بنا لیں گے اور تو ایک fraction آ جائے گی اور اس fraction کو multiply with hundred کر دیں گے تو آپ کے جو پرسنٹیج چینج آ جائے گا سو اسی چیز کو اگر میں یہاں پہ فالو کروں اس فوال میں کہہ رہے ہیں the number of buses in operation increases from thousand to fourteen twenty اب یہ بتائیے پہلے بسس کتنی تھی سو آپ کے پاس old number of buses ہے thousand ٹھیک ہے نا so old number of buses اور new value کیا ہوگی new value یا new number of buses کتنی ہوگی fourteen twenty اب آپ کو find out کیا کرنا ہے پرسنٹیج increase find out کرنا ہے یعنی پرسنٹیج چینج اب یہ بتائیے کہ ان دونوں values کو compare کر کے کیا آپ کو change یا increase in number of buses پتا لگ رہا ہے کتنا ہے اگر مجھے پرسنٹیج انکریز نکالنا ہے پتا لگ رہا ہے so i will use that change in number of buses value and divide it with the old number of buses value and multiply it with hundred so that i can get the percentage of the number of buses that is increased so by calculating these values i am getting the answer as 42 percent because these two zeros are cancelled with this and these zeros cancelled with this so the answer is 42 percent now the last question is similar but the thing is is ke anter percentage decrease hai so peta i am going to solve this directly percentage decrease and the value old value was 382 and new value is 261 so the change is 382 minus 261.5 the change is 120.5 and the older value was 382 and by multiplying it at 100 i am getting the value of percentage decrease so the answer is 31.5 so that's it for percentage increase or decrease increase meet you in the next video with another interesting topic related to percentage stay tuned stay tuned allah hafiz موسیقی